بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے ساز بہو کے گھرانا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آج میں آپ کے ساتھ شاہی ٹکڑوں کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت مزیدار ڈیزائر ہے اور دعوتوں میں خاص طور پر بنایا جاتا ہے تو چلیئے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریسیپی میں کیا کیا چیزیں استعمال ہونی اور کیسے بنتی ہیں اس کے لئے میں نے دو کلو دودھ لیا اور اس کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا اور وہ اس میں پکانا ہے کہ دو کلو میں سے ایک کلو رہ جائے دودھ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں گاڑا کتنا ہو گیا اور بہت مزے کا ہو گیا اب اس میں تین ٹیبل سپون ہم نے شوگر اٹ کرنی ہے یہ تین ٹیبل سپون ہم نے شوگر اٹ کر دی ہے اور اس کے بعد یلو کلر یعنی جو زردے کا کلر ہوتا ہے وہ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر اب بن جائے گا یہ دیکھیں یہ یلو کلر کا بن جاتا ہے یہ تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم بریڈ کو تیار کرتے ہیں جو ہم نے اس میں شاہی ٹکڑوں میں استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے چھے پیس لیا ہے بریڈ کے اور بڑی بریڈ کے لیے ہیں اور اس کے جو کناریں ہیں نا وہ تیز چھوری سے ہم نے ایک کاٹ دینی ہے یہ جو براؤن والے کنارے نا اس کو ہم نے نا کاٹ دینا ہے کیونکہ یہ سخت ہو جاتے ہیں نا اس میں دودھ میں ڈالنے سے یہ دیکھیں اس طرح میں یہ کاٹ رہی ہوں نا اس طرح سارے پیس آپ نے نا کاٹ لینے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کٹ کے اور درمیان میں اس کو ریکٹینگل ٹرائینگل جی یہ دیکھیں یہ ٹرائینگل بن گیا ہے سوری یار وہ ٹرائینگل کہنا تھا تو وہ ٹرائینگل بن گیا ہے اب سارے پیس ہم نے اسی طرح تیار کر کے رکھ لی ہیں یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لی ہے اب اس کو ہم نے آئل لی ہے تقریباً ایک کپ آئل لی ہے فرائی پین میں جب گرم ہو جانا تو اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے بریڈ کو بریڈ کو اتنا فرائی کرنا تو بہت مزے کا کلر فرائی کرنا ہے گولڈن سا نہ تو ڈارک ہو اور نہ ہی بلکل پھیکا ہو جیسے سونے کا رنگ ہوتا ہے ویسا آپ نے کرنا ہے سونے جیسا تو یہ دیکھیں ہم فرائی کریں یہ بہت مزے کا کلر آ جائے گا اس میں یہ دیکھیں بس اس طرح کا ہم نے کلر کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ اس میں مزہ نہیں آئے گا اسی طرح سارے پیس ہم نے فرائی کر لینا ہے چل نکلیا ہونا چلو جی نکل آئے ہیں یہ سارے آگئے ہیں ہماری پلیٹ میں اب ان کو ہم ٹری میں جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اس میں ہم اس کو سیٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کر رہے ہیں سارے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کی ڈیش ہوتی ہے اور پہلے تو بہت بنتی تھی اب لوگوں نے بنانا چھوڑ دی ہیں اور اتنی دیر بھی نہیں لگتی اور بہت مزے دار یہ بنتی ہے ہمارے گھر میں تو بہت سب کو پسند ہے سب بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں اور خوبصورت بھی بہت لگتی ہے یہ دیکھیں سارے ہم نے میں نے اس کو ان کو اچھی طرح سے سیٹ کر دی ہے آپ بھی اپنے میٹھے میں ضرور اس کو شامل کیا کریں کھانے کے بعد بہت یونیک سی لگتی ہے جی یہ تو ہماری سیٹنگ ساری ہو گئے یہ وہ تھوڑی سی جگہ بچ گئی تھے تو میں نے وہاں دو ٹکڑے چھوٹے رکھ دی ہیں اب اس میں ہم وہ گرم گرم دودھ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے گرم گرم دودھ دیکھیں یہ بھاپ پہ اٹھتا ہوا دودھ ہم نے اس میں ڈال دی ہے گرم اس نے ڈال لی ہے کہ وہ تھنڈا دودھ جو ہے وہ ڈبل روٹی میں جذب نہیں ہوگا صحیح سے اگر اس وقت آپ کو زیادہ دودھ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑی دیر رک جو وہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے تو پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ڈال دیں اور اگر ضرورت ہے اول تو یہ پورا صحیح آئے گا یہ دیکھیں اس طرح ڈب ہو گیا نا تھوڑی دیر بعد یہ سارا ختم ہو جائے گا اب اس کو ہم پستے اور بادام سے گارنش کریں گے اس پہ ویسے چاندی کے ورک بھی لگتے ہیں لیکن مجھے چاندی کے ورک اویلیبل نہیں تھے میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کے لیکن مجھے کہیں سے نہیں ملے لوگ شاید کم جوز کرتے ہیں اس لیے اب یہ دیکھیں میری ڈش بلکل ریڈی ہے کتنی خوبصورت لگی ہے میں نے اس کو بادام سے گارنش کی ہے اب یہ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اب یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے اس کو میں پلیٹ میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں اس کو تھنڈا کر کے ہی کھانا ہے آپ نے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی خوبصورت ہمارے شاہی ٹکڑے تیار ہوگے ویورز آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے لائک اور شیئر کیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے جئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کسی اور ریسیب کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ میرا خواہ